اس دور میں سانس لے رہے ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک دو سکن نہیں جسم ہے سارا چلنی درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے تو ایسے ماحول میں جو ہمارے ہونٹوں کو ہنسی اور ماحول کو کہتا ہے بکشے اس سے بہت پیار کرنا چاہیے اور ویسے بھی پیار کرنے لائے ایک بہت پیاری شخصیت لکھنو سے سرویش ہستانہ ہمارے ساتھ ہے جو ترز و مزا کی چاہیی جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دیر کے لیے یہ محفل ان کے حوالے کرنوں اور سرویش ہستانہ سے کہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں مجھے بہت جائیں گے تب تو مری جائیں گے ہاں میں شروع ہوتا ہوں ایک چلی سہب بابر صاحب جب سے گئے ہیں مائک پر تب سے میری ٹانگیں کامپنا شروع ہوں اور بیٹھے ابھی تک میں بالکل اوبر نہیں پایا ہوں اس سے یہ تو کہیے بھائی یہ تو کہیے میرا نام سرویش ہستانہ ہے اگر کہیں میرا نام سرویش موڈی ہوتا تو سہب بابر جو ہے ابھی میری یہیں پہ کبر بنا دیتے ہیں ایک بار تھوڑی سی تالیاں میرے لیے بجائیے میں میں بلکل بھگوان کسم صحیح کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا آج بھی جھوٹ نہیں بولوں گا بلکل کبھی نہیں جھوٹ بولوں گا جب منچ پر اتنے بڑے بڑے شایر بیٹھے ہوں تو مجھے جھوٹ بول لیں کی کیا ضرورت یہ بھی اچھا لیکن آپ وہ غلط سمجھ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جا سمجھ رہا ہوں وہ بھگوان کسم وہ نہیں کہہ رہا ہوں بلے جب بڑے شایر بیٹھے ہوں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور کھا ہی گا دیکھیں بھائی دیکھیں میں لکھنو کا ہوں لکھنو کے کہاں گئے ان کا دوسرا رنگ ہے میں بہت شاہستگی پسند بہت ڈرپوک قسم کا نظاکت و نا پاسد کے شایر کا آدمی ہوں آپ اسے تیز آواز میں بولیں گے تو یہیں میں گر پڑوں گا اور آپ کے اوپر ہتیا کا الزام لگ جائے گا تو آپ کو مستی میں رہیے کیونکہ مسکراتی زندگانی چاہیے مسکراتی زندگانی چاہیے زندگانی میں روانی چاہیے یہ جو سب دعا کتر میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہندوستان کے ہوں پاکستان کے ہوں بانگلہ دیش کے ہوں وہ سب ہمارے بھائی ہیں سب انسان ہیں سب مانوتہ کے پجاری ہیں میں اسی مذہب کا ہوں جس مذہب کے منصور عثمانی صاحب ہیں یا منوارانہ صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں مسکراتی زندگانی چاہیے مسکراتی زندگانی چاہیے زندگانی میں روانی چاہیے ساری دنیا اپنی ہو جاتی ہے بس ایک اس کی مہربانی چاہیے ایک اس کی مہربانی چاہیے میں بھائی صاحب آپ کو بہت پرنام کرتا ہوں میں زندگی میں سب سے جاتا کر میں نے کسی سے محبت کی تو اپنی مات سے محبت کی اور آج جو میں نے دیکھا اس سے واسطوں میں آپ کا گلہ بھر آیا اور میری آنکھیں بھر آئیں گلہ اور آنکھیں جب دونوں بھڑھ جاتی ہیں تو محبت اپنے عروض پر ہوتی ہے اور میں آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خوب مسکرائیے مہباب کی خوب بزد کیجئے اور زندگی بھر ان کے ساتھ رہیے آپ ان کو اپنے ساتھ مت رکھئے جس دن آپ کہیں گے کہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں اسی دن آپ نیچے گر جائیں گے میں چار بانکتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں ہندی منچ پر پوری دنیا میں جاتا ہوں آج مجھے یہ سرف حاصل ہوا کہ میں اس دوہ کتر میں جو کی میری زندگی کا سب سے خوبصورت شہر میں نے آج دیکھا میں نے اپنا سندر شہر نہیں دیکھا تھا میں بھگوان کا سمسا ہی کہہ رہا اور میں نے بجلی کے کمبے تو دیکھے تھے اندوستان میں لیکن کمبوں میں بجلی پہلی بار دیکھے اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ لوگ بہت اچھے میں اتھیک بھائی سے تھوڑی سی معافی مانگتا ہوں کیونکہ کل میرا ایک بہت ہی ضروری کام تھا تو ہم نے ان سے ٹکٹ پریپون کرایا یہ چاہتے تھے کہ مجھے دوہ کتر گھمائیں یہاں پر ٹہلائیں اور سب چیزیں منازر دکھائیں مجھے لیکن بہت ہی ضروری کام اس لئے میں دو بجے دو چالیس والی فلائٹ سے مجھے واپس بھی جانا ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے اور اگلی بار دس دن بات کا ٹکٹ میرا کرائیں گے تو آپ یہ ساتھ میں تعلیم ہو جا دیجا اس سے دو چیزیں پتی ہوئی کہ اگلی بار جب میں آگا تو رکوں گا اگلی بار ملے بھلائیں گے بھی یہ میں چار بنتی آپ لوگ کے لئے کہنا چاہتا ہوں جب سے یہاں پر آیا ہوں چار بلے سے ہم جہور بھائی اور ہونتا ساہیوہ ایک ساتھ آئے ائرپورٹ سے لے کے ہوتل تک ہوتل سے یہاں تک میں بلکل مختلف تھا سب سے سب کے کلچر الگ میں بلکل الگ تھا لیکن ہر بیک مجھے اس طرح سے پوچھ رہا تھا جیسے میں چیف گرشت ہو یہاں کا مجھے بہت اچھا لگا تو میں چار بنتی آپ لوگوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بتلاوں اس دھرتی پر کیسا لگتا ہے کیا بتلاوں اس دھرتی پر کیسا لگتا ہے اس مٹی کا ذرہ ذرہ اپنا لگتا ہے کیونکہ سارے تو اپنے لوگ بیٹھے کیا بتلاوں اس دھرتی پر کیسا لگتا ہے اس مٹی کا ذرہ ذرہ اپنا لگتا ہے شامی ہو جائیے گا میرے ساتھ مندر، مسجد، گرجہ، دوارے چاہے جیسے ہوں لوگ جہاں اچھے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے لوگ جہاں اچھے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے چاہتا ہے اس مشاعرے میں آگے اس سے یہ بھی صد ہوتا ہے کہ آپ دوں کے پاس کوئی کامگام ہے نہیں سب کھالی بیٹھے ہیں ہم لوگ بھی کھالی بیٹھے تھے ہتھیک بھائی نے کہا ہم لوگ چلے آئے حسین صاحب کو دیکھا کیا تکریر انہوں نے ہندی میں دی ہم لوگوں کے سارے سمجھ میں آئے اس کے باتے وہاں کے ریزی میں بولے خالی سیکریری نمبر ثری سمجھ پا ہم لوگ نہیں سمجھتا ہے کہ آپ کھال کے پاس رہے ہیں لیکن ہوا انٹرناشنال لینگویج ابھی چاہ پت رہی تھے ہم نے کسی کو نہیں روکا کبھی آپ چاہ والے کو مطوں کی ہے ساہ با سان ابھی کیا پتا کبھوں ہوں 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 نے ہم سے نوٹ بند ہوئے ہیں ہم نوٹ بند ہونا ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں اس لئے ہمارے ہاتھ میں دیش کے چندہ کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ دیش کھائے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں دیش کے چندہ کھائے جا رہے ہیں تو محبت سے رہے ہیں پوری دنیا میں پیغامے عشت جو ہے وہی پیغامے محبت ہے اب بس یہی باٹھئے ہیں شایر لوگوں کو صرف محبت کی بات کرنی چھے ہیں دیلوں کو جوڑنے کی بات کرنی چھے ہیں اگر شایر بھی احترابات کی بات کرے گا توڑنے کی بات کرے گا تو پھر پوری دنیا میں ہم نے امان تیسے آئے گا میں ہم نے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار پوری دنیا میں شانتی کے لیے سیریا میں شانتی کے لیے ہندوستان میں ترقی کے لیے ایک برز برزار کھانی ہے آپ جیسے لوگ اب ملتے نہیں ہیں آپ جیسے لوگ اب ملتے چلے آئے مشاہ رسول چلے آئے مشاہ رسول اچھا سب کو یوٹیوب پہ سن چکے سب کے کنام سن چکے وہ بھئیہ بیٹے میں نام بھول گیا انہوں نے کیا مانکہ کی بات کیے بھی پیچھے کمرے پہ بولے کہ شائر بنے ہم نے آیا ہے لیکن اس کا کلام نیا نہیں ہے کیونکہ واتساب فیس بک یہ سب ایسے ہو گئے ہیں کہ بس شائر نہیں آتا باقی سب پوچھا جاتا ہے آپ جیسے لوگ اب ملتے نہیں ہیں امیت سننا بھائی آپ جیسے لوگ اب ملتے نہیں ہیں اس مہک کے پھول اب کھلتے نہیں ہیں بہت کم لوگ ہیں جو مشاہرہ ہم کو میں ہلتے نہیں ہیں اب کھلتے نہیں ہیں بہت کھلتے نہیں ہیں اچھا میں بہت کارا دین میں آتے ہم کو جندہ بات جانے ہیں ہم کو جندہ بات جانے ہیں ابھی ان میں نے شرگیں گاپ رہی جندہ بات کے لاما بہت کھلتے ہیں بہت کھلتے ہیں بہت کھلتے ہیں جندہ بات بہت مستی کے ساتھ رہی ہے میں ہاتھ سے بہت کھلتا شائر ہوں شائر کہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوں ابھی سنوے جی آپ دیکھنے میں چھوڑ دے سے لگ رہے ہیں میں بھگوار میں سمجھا ہوں جون رہی ہو رہا سنوے جی آپ چھوڑ دے سے لگ رہے ہیں ہم کچھ بھولنا چاہتے تھے لیکن میری تہزیب نے مجھے روک دیا نہیں تو میں کہتا اگر میری تہزیب مجھے نہیں روکتی تو میں کہتا آپ چھوڑوں کی رہنی لگ رہے ہیں لیکن میں لکھنا ہوگا ہوں میں یہ کہہ نہیں سکتا میں کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا سب لوگ ہمیں ہمیں کو بولیں سب لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں ہمیں کو بھی لگتا سنسط بھولن ہے یہ یہ شاہری کی پاڑنیاں یہاں سے جو بھی دینے جو پاس ہو جائے گا وہیں پوری دنیا میں ہم للا سکتا کوئی نہیں للا سکتا تو جاہدہ دیر پتا نہیں سنانی چھے جاہدہ دیر شاہری نہیں سنانی چھے میں ہندوستان کے ایک سہی گٹنا بتا رہا ہوں راہمپور کے پاس ایک شہر ہے بھریلی بھریلی کے پاس ایک شہر ہے ساہہاں پور میں کبھی سو میلت چل لہا تھا برکل میرے سامنے کی گٹنا ایک کبھی نے لگ بھک سوہہنٹے کبھیتا سبھائی سوہہنٹے تھا سامنے جو مو کہتے تھے وہ وہ تھے ہوگئے وہ وہیں وہ وہیں کھے ہوگئے وہ وہ ہی مجھے نہیں ہو دیکھنے وہ ہزی ہوئے وہیں کھے ہوگئے اب کمی گرفتار ہوگئے اب کمی گرفتار ہوگئے اب کمی گرفتار ہوگئے اب کمی گرفتار ہوگئے جاہاں سامنے گا وہ ہی کبھیتا سناننا چاہتا ہاں اے اے شروع میں آگیا تھا کھے وہ ہم نے کہا بھائی صاحب یہ بہنکل بھگوان کے سامسے گا جو رہے ہیں میں جو رہے ہیں ہم نے کہا بھائی صاحب ہمیں آپ کو کبیتہ شاہری پسند ہے اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اس میں سے ایک بولا جلدی اپنے سناو میں لائٹ والا ہوں یہ ٹینت والا ہے یہ ہمارے ساتھ گھٹتے ہیں گھٹنا ہے یہ سچ گھٹنا ہے ہمارے ساتھ گھٹنا ہے میں لکنو کے چاہ رہا تھا لکنو کے چاہ رہا تھا لوگ لکنو کے لوں گے انہوں کو بتا ہوگا یہ لکنو کے چشلا جای جاДа ہے میں کھٹنا کیا ہے اسے نام کے میں پول گیاں بے بی مارٹن بے بی مارٹن ڈگری COLLEGE لایو آپ یا تو وہاں مزالہ تھا مے جے پتا رہی تھا بے بے بی مارٹن بی جو ہرہا تھا پیکل کو سچ گھٹنا بایسا بات رہا ہاں بے نہ ایا بی research بائیں گے تو میں جا رہا تھا تو بیبی مارٹن کالیز نہیں رہا تھا سیتاپو روڈ کے پاس نہیں اندر ہے تو ہم نے کہا کیا کریں کس سے پوچھیں کیا ہو تو پولیس کے بھائی کھڑے تھے ہم نے کہا یہ بتا دیں پولیس کے بھائی پولیس اور بھائی ہم نے کہا بھائی سب یہ بیبی مارٹن کالیز کے بھائی وہ آپ کو دیکھتے رہے چل دی بولے کسی آدمی سے پوچھ لو کسی آدمی سے پوچھ لو کیا پولیس آدمی نہیں ہوتی کیا یہ میں ہندوستان کی بات کر رہا یہاں تو مجھے ملی نہیں پولیس یہاں کار پولیس ملتی تو یہاں توڑی ہوتا کسی آدمی سے پوچھ لو ہم نے کہا پولیس آدمی نہیں ہوتی کیا پھر مل گیا ہمیں میں سوچتا رہا تھوڑی دور آگے پڑے تھے جی کھڑی تھی بڑے پولیس اپسر بیٹھے تھے ہم نے کہا یہ ضرور کہا تھے کہ بی بی مارٹن ڈگری کالیج کھا ہے تو کون سے ہم نے گاڑی پڑی ہم نے کہا سر بی بی مارٹن ڈگری کالیج کھا ہے وہ لے کیوں ہم نے کہا ہم کو ہاں جانا ہے وہ لے کیوں ہم نے کہا وہاں مشاہرہ ہے وہ لے کیوں ہم نے کہا یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا کیوں جی سے ہم کو یہاں کھ نہیں پتا تھا کیوں بعد یہ پتا چلا جشنے منورانا صاحب ہے تو پھر ہے ملک کیوں بعد میں پتا چلا ہتھیک بھائی نے شروع میں نہیں بتایا تھا نہیں تو میں اپنا ٹکٹ تھوڑی پریپون کروا تھا تو ہم نے کہا مشاہرہ یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن میں کبھی ہوں بولے تم کبھی ہو دیکھنے میں تو آتنکوادی لگتے ہو بس پل صحیح گٹنا تو ہم نے ان سے پولیس والے بھائی سے پوچھا اب آپ بھین کاما جاری جے تنس کاما جاری جے اور بس یہ نیویدن ہے کہ آپ کی تائلیوں سے میری نتو کھوٹا چھوٹی ہوگی نہ بڑی ہوگی نہ جیے گی نہ مرے گی بس میرے ادھر اتسا آ جائے گی بس پرانک جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہاں جو وقترا نام کا شہر ہے باہ جائل معمداری وید جائل معمداری وید باہ یہ جانتے کھو گا کہ جو وقترا نام کا شہر ہے وہاں مجھے بکرا نہیں بننا پڑا ہم نے ان سے پوچھا آپ دیکھے گا جو بات ساہب بابر صاحب نے وہی بات میں کہہ رہا ہوں دوسرے دھنگ سے کہہ رہا ہوں بس آپ اتنی تعلیوں مجھے دیجئے گا جتیان سے ساہ بابر پکی ہم نے پولیس افسر سے پوچھا حضور بتا سکتے ہیں ہم نے پولیس افسر سے پوچھا آپ کی توجہ چاہتا ہوں آشربات بھی چاہتا ہوں ہم نے پولیس افسر سے پوچھا حضور بتا سکتے ہیں یہ آتنگوادی کسے کہتے ہیں اب آپ دیکھے گا وہی بات میں کہہ رہا ہوں سلیکہ دیکھے ہم نے پولیس افسر سے پوچھا حضور بتا سکتے ہیں یہ آتنگوادی کسے کہتے ہیں وہ بولے ہتیا کر دو وہ بولے ہتیا کر دو اب تھالیاں تیار رکھیے گا وہ بولے ہتیا کر دو پکڑے گئے تو اپرادھی ورنہ آتنگوادی بہت شکریہ بہت شکریہ پکڑے گئے تو اپرادھی ورنہ آتنگوادی چناؤ کا وقت آرہا ہے چناؤ کے ٹائمی سب نو ٹوٹ بند ہو گئے بڑی دکھتے ہیں اور ہمارے بہت ساری پارٹیاں ہیں میں پارٹیوں کے نام کیوں لوں میں ان کا پرچار کیوں کروں مجھے تو پیسہ دیا نہیں کسی پارٹی نے تو میں پارٹی کا نام بلکل نہیں لوں گا لے نا بھی نہیں چھے ہم پارٹی کا نام لے کر اپنی کبیتا کیوں چھوٹی کریں کوئی بڑی پارٹی ہمیں دکھے گی تب اس کا نام لیں گے تو آپ تکیں کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی دل بڑ دل تو ایک دن میں لکھ رہا ہوں کہ vidhan صبا مارگ سے گزر رہا تھا میں آپ کے گیان کے لئے بتا دوں کہ vidhan صبا مارگ اس سڑک کو کہتے ہیں جس پر vidhan صبا بنی ہوتی ہے بہت بڑی بات بتائیں ہم نے vidhan صبا مارگ اس سڑک کو کہتے ہیں جس پر vidhan صبا بنی ہوتی ہے جس سڑک پر ویدان سبا نہیں ہوتی اس کو ماتما گاندي مارک کہتے ہیں اب اشارے سمجھے گا تو وہاں پر بہت لوگ ملتے ہیں کبھی کوئی شایر کبھی کوئی ڈاکٹر کبھی کوئی انجینئر کبھی کوئی ڈاکٹر کبھی کوئی انجینئر ایک دن مجھے وہاں ایک گرگٹ ملا گرگٹ آپ لوگ جانتے ہوں گے ہم لوگ ہم لوگ عمومن اسی طرح کے ہوتے ہیں ایک گرگٹ ملا اوس گرگٹ سے ام نے چھوٹی سی بات چیز آپ دیکھے گا تنس کہاں سے نکلتا پولیٹیکل سٹایر کہسے کیا جا سکتا اس سے تگڑا پولیٹیکل سٹایر میں نے انڈین پولیٹیکس پہ نہیں کیا ہے آپ آگر آشرباد دے دیں گے تو میں اور جاگہ اچھا لگ کی کوشش کرتا ہوں لکھناو کے ویدان سبا مارک پر اب اگر اس کو مدی پردیش میں کہنا تو بھوپال کہہ دیجے راجستان میں کہنا جاتے ہیں میں تو جاپور کہہ دیجے اور نہیں تو اگر پورے ہندوستان کو لے کرنے کہے تو دلی کے راجپت کہہ دیجے دلی کے راجپت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور پھر ادھر سے ادھر جا رہے گرگٹوں کے راجہ سے ہم نے کہا گرگٹ جی بتا سکتے ہیں اپنے اور نیتا کے بیچ آپسی سمبند کو تلناتماک روت سے سمجھا سکتے ہیں یعنی comparatively اپنے اور نیتا کے بیچ آپسی سمبند کو تلناتماک روت سے سمجھا سکتے ہیں گرگٹ بولا اسثانہ جی کسی گرگٹ کی نیتا سے تلنا کرنا مہا پاپ ہے اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ چاہے جس ملک کے ہوں آپ کیوں آپ لوگ کیا کوئی تعلیم جانے رہے ہیں کیا اپنے اور نیتا کے بیچ آپسی سمبند کو تلناتماک روت سے سمجھا سکتے ہیں گرگٹ بولا اسثانہ جی کسی گرگٹ کی نیتا سے تلنا کرنا مہا پاپ ہے کیونکہ رنگ بدلنے کے معاملے میں نیتا گرگٹ کا باپ دو تین میریٹے اور آپ لوگ مجھے دے دیں دو تین میریٹے اور دو تین میریٹے اور دیت میریٹے دیت میریٹے دیت میریٹے یہ دیکھ مجھے یہ مانسور وائی صاحب کی ساجیس ہے ہمسا کہنا ہے دیت میریٹے اور موک کرتے جو ہے پرساسنے کا دکھا لیا ہے ان کی وجہ سے باہر جا پاؤں گا موک کرتے ہیں موک کرتے ہیں موک کرتے ہیں تو کبھی ہم سوچتے کچھ ہے کچھ جاتا ہے بدلی بھی پریشتی ملتی ہے ہم ایک بار اپنے دوست ہیں بھرشت لیتا تھے ان کیا گیا ہے بھرشت لیتا آچھا تو سپیسی بھائی کرنا پڑتا ہے نیتا بھرشت لیتا اچھا لیتا بھائی ہوں بھائی دیتا بھائی جو بھائی اچھا میں ایک بات آؤ کہنا چاہتا اگر آٹھ بجے پیپل یہ میں نے observe کیا اور مستی کی بات ہے آٹھ بجے ہندوستان کے ٹیلی وزد پر ہمارے پردھانمتری جی آئیں اور کہیں پیارے دیشواسیوں آج رات بارہ بجے سے اور لائٹ چلی جائیں اس بات پہ ہی تا نہیں بسکتی تھی میں یہ دعوے کے ساتھ بھگوان ختم کر سکتا ہوں بیس پچیز آدمی تو نپڑ جائیں گے ہم اپنے میتر بھرشت نیتا جی کے گھر گئے ہم اپنے میتر بھرشت نیتا جی کے گھر گئے دیکھا نیتا جی مر گئے ہم اپنے میتر بھرشت نیتا جی کے گھر گئے دیکھا نیتا جی مر گئے ہم نے ان کی پتنی سے پوچھا پتنی یعنی آلیا یعنی وائن ہم نے یہ میں جانتا ہوں سب اس لئے بتاتا ہم نے کو یہ تک پتا ہے چلی شوڑیے نہیں بتا ہم سا اچھا چلی ہم اپنے میتر بھرشت نیتا کے گھر گئے دیکھا نیتا جی مر گئے ہم نے ان کی پتنی سے پوچھا بابی جی نیتا جی کیسے مر گئے کیا نسی سے لٹک کر آتمہتیا کر گئے یا پھر کوئی زہر پیا تھا اتھوہ کوئی ایسیڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلا پاوڈر پھاکا تھا مجھے لگتا ہے کہ سٹائر جہاں پر جانا چاہے محصور صاحب آپ کی اپسیتی میں سناتا ہوں اور پتہ سمائن ہمارے بہت بڑے شائر بیٹھے اپسیتی میں کہ کوئی زہر پیا تھا اتھوہ کوئی ایسیڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلا پاوڈر پھاکا تھا وہ بولی بھائی صاحب نہ ہی یہ رسی سے لٹک کر مرے ہیں نہ ہی کوئی زہر پیا تھا نہ ہی کوئی ایسیڈ لیا تھا نہ ہی کوئی زہریلا پاوڈر پھاکا تھا لیکن لاکھ منہ کرنے کے باوجود کل شام اپنے گریبان میں جھاکا تھا ہم اپنے میتر مجھے دمارے سنانے کے لئے آجش ہوا ہے میں سمجھ گیا کہ ہم سارے لوگ سپلیمنٹری میں پاس ہوتے رہے ہیں ہم اپنے میتر بھرسٹ نیکا جی کے گھر لے اب سارتے ہیں کہ آپ کو تحلی اتنی بجانی اپڑے گی آئیے ہم دیکھیں میں میں لکنو کا آدمی ہوں لکنو میں رہتا ہوں میرے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی گھر کا بڑا باہر نکل کا جاتا پھر گھر میں آتا ہے تو ہم لوگ اس سے باہدب کہتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے یہ میں نے اس تہزیب کے تحت کا تھا میں نے کوئی مزاک لے ہم اپنے مطر بھرسٹ نیتا جی کے گھر گئے دیکھا نیتا جی مر گئے ہم نے ان کی پتنی سے پوچھا باگی جی نیتا جی کائنے میں کیا رسٹی سے لٹک کر آت weights وہ بولی بھائی صاحب نہ ہی یہ رسٹی سے لٹک کر مرے ہیں نہ ہی کوئی زہر پیا تھا نہ ہی کوئی ایسیڈ لیا تھا نہ ہی کوئی زہریلا پاؤڈر پھانکا تھا لیکن لاکھ منہ کرنے کے باوجود کل شام اپنے گیرے بان میں جھانکا جب موڈی جی نے چھبیر جنوری کو اوباما کو بلائیا امریکہ کے راجپتی کو تو دیش میں بڑا سوال اٹھا کی کیوں بلائیا کیوں بلائیا اس کا جواب میں نے بتایا ابا اوباما کو بلائیا ام نے کہا اس لئے بلائیا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کالادھن بھارت لائیں گے اب اس سے بڑا کالادھن کیا آ سکتا تھا اب جب شپت گرینڈ تو سامنے اڈوانی جی کو بٹھایا اب خود شپت لے رہے تھے بعد میں باشر دی آپ لوگوں نے سنا ہوگا بلے بھائیوں آج میں جو بھی ہوں اڈوانی جی کی وجہ سے آج اڈوانی جی جو ہے میری وجہ سے یہ سارے جملے یہ سارے جملے میں نے بولے وہ وائرل ہوگا ہے واتس اپ پہ کوئی دوسرے نے یہ سارے ہمارے اوریجنل جملے ہیں وہ آپ کے سامنے آرہے ہیں میں ایک شنی کا آرہ سناتا ہوں اس کے بعد میں جگہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم بہت بڑے لوگوں کو سنا چاہتا ہوں جب آپ کی بایت کا چالان جو ہوا اوریجنل جو ہے ایک ہے میں لکنو میں گومتی نگر میں رہتا ہوں میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے یہ لوگ سمجھیں گے ہی ہے لیکن میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تو تمہیں موٹر سائیکل لے کے نکلا میں ہیلمٹ لگانا بھولتا ملکل سچی گھٹنا ایک دو لکنو کی پولیس لکنو کی پولیس بہت اچھی ہے دنیا کی سب سے اچھی پولیس لکنو کی ہے آپ اس پر جو دے دو چکچاپ رکھ لیکن کبھی اس نے جو نہیں کیا کسی بات پریا نہیں کہا کچھ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے تو موٹر سائیکل لے کے نکلا میرے گھر کے پاس میں امید کر رسمارک بنا ہوا ہے وہاں پر جاچ ہو رہی تو اس نے ہم کو روکا بھولا ہیلمٹ لے ہے ہزار روپے لگیں گے چالانک کے ہم نے کہا ہیسا ہزار تو نہیں ہے میرے پاس اس سو روپے تھے کیونکہ نوٹ بندی ہو چکی سو روپے جس کے پاس آج کے لئے ہندوستان میں بہت امیر مانا جا رہا ہے اگر کے بزرگوں کی ستیتھی تو دو اجار کے نوٹ کی ترے ہو گئی نہ چل پا رہا ہے نہ توڑے جا سکتے ہیں تو تو وہاں پر جاچ ہو رہی تھی اس نے روکا سر بالکل سچ گھٹا ہے اس نے روکا ہم کو بہلے ایک ہزار روپے چالانکے پڑے گا ہم نے کہا سو روپے اس نے لے لیا پھر ہم آگے بڑے تو ہم کو لگا آگے پھر جاچ ہو سکتی ہے سو روپے تھے ختم ہو گئے کیا ہوگا تو میں واپس گئے ہم نے کہا بھائی سب آگے بھی تو ہو سکتی ہے بہلے کوئی نہیں آگے جاچ ہو تو تم کہہ دینا پیپسی بلکل سچ گھٹنا ہے میرے ساتھ گھٹی ہے ہم آگے بڑے تو لگ بک دو تین کلومیٹر باد ایک وڈ چھو رہا تھا وہاں جاچ ہو رہی تھی ہم نے کہا پیپسی بولا جاہیے میں اس دن پورا لکنو پیپسی سے گھوم آیا پورا لکنو پیپسی سے گھوم آیا اچھا اب مجھے پیپسی مل گئی تھی دوسرے دن میں نے گاڑی کے کاغذ بھی نہیں رکھے پھر اسی جگہ جاچ ہو رہے ہم نے جلوے کے ساتھ کا پیپسی بولا کنالے لگاو آج کوکا کولا ہے بولا کنالے لگا جب اوبامہ ہی آئے یہاں پر تو مومپئی اور دلی دو شہروں سے بھکاری ہٹائے گئے میں چونکہ ایک اکھار کا سمپادہ پر لکنو میں تو ہم نے بینر اس کی خبر مرے بینر خبر ہوتی کہ اس کنارے سے شروع اور اس کنارے تک بڑی ہیڈی ہو اس کو بینر ریٹنگ کہتے ہیں بینر ریٹنگ لگی اوبامہ آئے بھکاری ہٹائے تو یہ بلکل سچ ہے اس میں بھگوان کا سم کی بات نہیں ہے تو یہ بلکل سچ ہے اس میں اوبامہ آئے بھکاری ہٹائے اس پہ کسی کا نظر لے گئے ایک سٹائریش ہونے کے ناتے کہاں سویک کا کبھی ہونے کے ناتے میری نظر بھی میں نے اس پر جو انیلیسس کی آب کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے پردھان منتری جی سے پوچھا پردھان منتری جی یہ سچ ہے کہ امریکہ کے راشتھپتی براک اوبامہ جی آ رہے ہیں پر آپ ہمارے دیش کے سممانت بھکاریوں کو ان کے پردھان پر سے کیوں اٹھا رہے ہیں سممانت بھکاریوں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ بھی جو ہندوستانی آنگے جب کسی کو بھیگ لیتے ہیں کہتے ہیں لو بابا یہ لو ہم اس کلچر کے لوگ ہیں ہندوستانی لوگ کہ بھیگ بھی سممانت بھکاریوں ہم نے پردھان منتری جی سے پوچھا پردھان منتری جی یہ سچ ہے کہ امریکہ کے راشتھپتی براک اوبامہ جی آ رہے ہیں پر آپ ہمارے دیش کے سممانت بھکاریوں کو ان کے پردھان پر سے کیوں ہٹا رہے ہیں اس پر وہ بولے اس تھانا جی بھکاریوں کو ہٹانا ہماری مجبوری بولے اس تھانا جی بھکاریوں کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ایک بڑا کٹورہ پھیلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کٹورے ہٹانا ضروری ہے بہت بہت شکریہ بہت جنبیوات بہت بہت آتا بہت 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 آتا